ڈیپٹی کمیشنر محمد ارشد بھٹی کے زیرے صدارت ڈینگی تدارک اور اس کی روپ تھام کے حوالے سے جائزہ اجلاس ڈی سی کمیٹی روم میں مناکت ہوا اجلاس میں ڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد جعفر چودری، اسسسٹنٹ کمیشنرز قصور رزوان الحقپوری، چونیا محمد آمیربت، موٹ رادہ کشن، ماہین فاطمہ سمید دیگر محکموں کے زلیہ سربراہان نے شرکت کی اجلاس کو انڈور، آنڈور، سربیلنس، ہارٹ سپورٹ، کوریج، ڈینگی کیسز، ڈور منٹ یوزرز کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ڈیپٹی کمیشنر نے مختلف محکموں کے افسران کی اجلاس سے گیر حاضری پر سکتی ظہار برہمی کا ظہار برہمی کرتے ہوئے جواب تلبی کر دی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ کام نہ کرنے والے افسران کے زلہ قصور میں کوئی جگہ نہیں کام سے عزت ہے جو افسران کام کریں گے صرف وہی زلہ میں تینات رہیں گے انہوں نے سی ای او ہیلتھ کو ہدایت کی کے ڈینگ کی تدارک کاروائیوں کو خود مانٹر کریں اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا